محلہ پیرزادہ مرادوات میں مشہور بزرگ حضرت شاہ عبراہیم صاحب قدوسی صابری رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف پر ہر سال کی طرح اس سال بھی 21 رمضان المبارک کو مولا علی مشکل خوشہ حضرت علی شیر خدا علیہ السلام کے یوم شہادت پر مولا علی کے سالانہ محفل نہائیت عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کی گئی جس میں بڑی تعداد پہ خان قاہی و نظبتی حضرات نے شرکت کی بعد نماز عصر قل شریف پڑھا گیا اور صلاة و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا سلام علیہames Sales صلاة و سلام کے بعد درگا شریف کے خادم خاص الہاد سرفراس عالم چشت سابری نے دعا فرمائی اس موقع پہ درگا قدب عالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت الحاشہ محمد مہتاب عالم قدوسی سابری نمانی کے خلیفہ مجاز اور درگا حضرت شاہ عبراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے نائب سجادہ نشین خلیفہ سید یوسف علی قدوسی سابری نے بھی دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کے صدائیں بلند کی اے اللہ تیرے محبوب کے محبوب مولا کائنات مولا علی مشکل کشاہ کی نسبت سے جس نے اس نظر و نیاز میں حصہ لیا اے اللہ اسے زندگی کی بہاریں عطا فرما اے اللہ اس کے کاروبار میں دندونی راج چوگنی ترقی عطا فرما اے اللہ اسے دین و دنیا کی دولت سے نواز دے اے اللہ اسے جسمانی روحانی قوتیں عطا فرما اے اللہ رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہل میں مولا علی کا انباز تھا حضرت شاہ عبراہیم صاحب کا وسیلہ مولا ہم سب یہاں حاضر ہیں اے اللہ جو حاضر ہونا چاہتے تھے کسی وجہ سے حاضر نیت ہوئے ہیں اے اللہ ہم سب کو صحت و سلامتی ایمان کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما اور بلا اور آفت جادو ٹونے سے حفاظت فرما دشمنوں کی دشمنی شیطان کے چھر سے چھری انسان شریر جنات آنے والے لڑائی جھگرے فتدات بلیات آفت آسات بیماریوں سے حفاظت فرما اے اللہ مولا علی مشکل کشا کا باستہ ہمیں جو غربت سے دوچار ہے اسے دین و دنیا کی دولت سے نواز دے اے اللہ ہم سب کو لنگر باٹنے والا بنا دے اے اللہ علی مشکل کشا کا باستہ اے اللہ ہماری رب کریم مجبوریوں کو خط فرما دے اے اللہ خاتون جنت سیدہ طاہرہ فاطمت زین طالعہ کا وسیلہ مولا ہمارے گھروں میں جو لڑکیاں ہیں اے اللہ ان کے نصیبوں کو بلند کر دے اے اللہ سسرال میں بھی بلند کر دے اور مہگے بھی بلند کر دے ان کے والدین کو ان کی رب کریم چین و سکون عطا فرما اے اللہ خاتون جنت کا واسطہ مولا جو جن بیٹیوں کے رشتے دہیس کے لالچیوں کی وجہ سے نہیں آرہا ہیں اے اللہ انہیں اپنے در سے رشتے عطا فرما اے اللہ نیک سوال رشتے عطا فرما اے اللہ رسول آزم پلشریف و دعا کے بعد سبھی حاضرین کے لیے افطار و توام کا احتمام کیا گیا اس موقع پر درکا شریف کے خادم صوفی راشد میاں سابری الحاج فرید عالم جشتی سابری سید منور علی حکایت حسین سید آزم علی سید راقب علی ڈکٹر زہیر النبی اسلم عالم وارسی سید حسنین میاں قدوسی سید امن علی سید ارمان علی محمد الیاس عرف اللہ علی میاں محمد شان مجاہد علی جہانگیر محمد وقترف محمد جشان سید مزر علی سید بدر علی زمیر حسین سابری مسرد حسین سید موزم علی شاہ نواز خان واحد سابری سید محسن علی قدوسی حافظ قادر قدوسی زویا قدوسی وغیرہ بھی موجود رہے اس محفل کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے نائب سجد نشین خلیفہ سید یوسف علی قدوسی نے سٹی چینل ٹونٹی فور کو بتایا یہ ہمارے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ یہ ہمارے عقیدت کے تاج ہمارے پنجت پاک میں سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجھو کریم کی یہاں محفل تھی یاد میں یوم شہادت ہم نے منائی ہے مولا کائنات کی جو کہ ایک زمانے سے یہاں تاج الولیاء مردباد حضرت سرکار سیدنا شاہ عبراہیم صاحب رحمت اللہ تعالی پیوزادہ روزے والی زیارت میں منائی جاتی ہے چاند کی کس تاریخ جس میں روزہ افطار بھی ہوتا ہے لنگر بھی ہوتا ہے یہاں ایک زمانے سے منائی جاتی ہے مولا کائنات کی تاریخ یوم شہادت اسی سلسلے میں یہ محفل ہوئی تھی جی اسی سلسلے اس کے علاوہ یہاں پر اور مہانہ محفلے دھو ہوتی ہیں حضرت شاہ عبراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ میں وہ کون کون سی ہوتی ہے وہ چاند کی گیارہ حضرت پیرانے پیر دستگیر روشن زمیش شیخ مہید دین عبدالقادر چیلانی محبوب سبحانی ربانی رضی اللہ تعالی کے نسبت سے یہاں پر حضرت شاہ عبراہیم صاحب میں گیارہ چاند کی ہوتی ہے جو کہ پچھلے گیارونے روزے کو یہاں پر افطار بھی تھا گنگر بھی تھا وہ منائی گئی اب تئیس روزہ تئیس رمضان کو چاند کی تئیس تاریخ کو حضرت سرکار سیدنا شاہ عبراہیم صاحب رحمت اللہ تعالی کی تئیس تاریخ اور وہی تاریخ حضرت مظر الدین عبدالقودوز گنگوہی قدوے عالم پاک کی تاریخ بھی ہے تو ہم یہ دو تاریخ ایک جگہ مناتے ہیں حضرت شاہ عبراہیم صاحب رحمت اللہ تعالی کے آنگن میں اور ان کا فیوز و برکات یہاں سے جاری اور ساری ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پیرو مرشد حضرت شاہ محیطین قدوسی صابریہ نومانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمامی ایک محفل میں قدوسیوں سے کہا کہ میرے پیرو بھائی سے کہ جو حضرت قدوے عالم پاک میں نہ جا سکے وہ یہاں مرد آباد میں حضرت شاہ عبراہیم صاحب میں حاضری دے دے اس کی حاضری قدوے عالم پاک کی حاضری مانی جائے تو لہذا ہم لوگ قدوسی بھی ہیں صابری بھی ہیں کیونکہ ہمارے سلاسل کو بہت سے قدوے عالم پاک کو تمام سلاسل کے خلافتیں حاصل ہوئیں تو ہم ہر سلاسل کے یہاں پر تاریخیں مناتے ہیں بڑے پیمانے پر ہمارے یہاں تین تاریخیں یہ ہوتی ہیں چاند کی گیارہ تاریخ چاند کی اکیس تاریخ اور چاند کی تئیس تاریخ یعنی کہ پرسوں کو تئیس تاریخ کو میں تمامی اعلی عقیدت سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی تئیس واروزہ ہمارے یہاں پیرزادے میں روزے والی زیارت میں حضرت شاہ عبراہیم صاحب کے آنگن میں اپتاریں اور قدوسی اور عبراہیمی فائضان اپنے گھروں کو لے رہا ہے اکیس رمضان شریف کو درگہ شریف کے خادم خاص الہاج سرفراس عالم چشتی سابری کے مکان پر بھی مولا گویاں باق میں مولا علی کی محفل اور حضرت کٹار شہید بابا رحمت اللہ علی کے قل شریف واللنگر کا احتمام کیا گیا جس میں الہاج فرید عالم چشتی سابری صوفیہ قلفام عالم چشتی اسلم عالم فارسی رزوان عالم چشتی ڈاکٹر زہیر النبی محمد اسامہ چشتی محمد حزیفہ چشتی محمد آزم خان خلیفہ انیومیا کلیمی بیٹو میا کلیمی سید انوار الحق اسد میا کلیمی عبدالصمت افزال ایجاز میا کلیمی کمال خان سید عارف حسن خرشید میا صابری محمد جی شان خلیفہ مسرت حسن وار ڈاکٹر جاوید عشرت بی شامل رہی